بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہو گی پیارے دوستو میں آپ کے اپنے چینل ارننگ ٹھنگز کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز اس وقت میں آپ سب کے لیے بہت زبردست سے ایڈروپ لے گیا ہوں جن میں سے ایک دو ایک چینج کے ایڈروپس ہیں اور باقی سائٹ سے ایڈروپس ہیں تو فرینڈز چلتے ہم اپنے ایڈروپس کی طرف تو فرینڈز سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایڈروپ ہے وہ ایک ٹیلیگرام بورٹ کا ایڈروپ ہے جیسی آپ نیچے دیئے گے پہلے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا ڈیش بورٹ جو ہے وہ اوپر ہو جائے گا اس سے پہلے فرینڈز آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن جو ہے وہ آپ کو بہ آسانی مل سکے تو فرینڈز جیسی آپ نیچے دیئے کہ پہلے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس ٹیلیگرام بورٹ کا مین ڈیش بورٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو فرینڈز یہ بیسکلی جو بورٹ ہے یہ بیٹسی نیکس ایڈروپ تھی طرف سے جو کہ بیٹسی نیکس ایکسچینج ہے اس کا ایڈروپ ہے یہاں پہ آپ کو ٹین جو کوئنز ہیں اس کے ملیں گے تو جیسی آپ نے یہاں پہ آنا ہے آنے کے بعد جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ تمام آپ کو یہاں پہ سمیٹ کرنے ہی سب سے پہلے آپ نے اس کا جو بورٹ ہے وہ جائن کرنا ہے اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ ان کا ٹیلیگرام جو گروپ ہے وہ جائن کرنا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے یہاں پہ اپنی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ سینڈ کر دینی ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پہ اپنا ایتھریم ایڈرس جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے اپنا ایمیل ایڈرس سینڈ کرنا ہے اور فرنڈز یہاں پہ آپ نے ان کی جو بیٹسی نیکس ایکسچینج ہے اس پہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے اور اپنی کیوائیسی جو ہے وہ بھی اپروو کروا لینی ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پہ آپ نے کنفارم پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ کنفرم پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ تمام ٹوکنز جو ہیں آپ کو یہاں پہ شو جائیں گے جیسے یہ مجھے یہاں پہ فرینڈز ملے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا ریفرین لنک جو آپ کو ملے گا اس کو کوپی کر کے اپنے فرینڈز میں شیئر کریں گے تو اس سے بھی آپ کو یہاں پہ دیکھیں ون پلس ون ٹوکنز جو آپ کو یہاں پہ ملے گا تو فرینڈز اس کو آپ ضرور جوائن کریں بلکل آسان سا اور ایزی سا ایڈروپ ہے آپ اس کو ضرور جوائن کریں تو فرینڈز ہمارے پاس جو دوسرا ایڈروپ ہے یہ ایک گیو اوے ایڈروپ ہے جیسے آپ دوسرے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا من ڈیش بورٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا یہاں پہ فرینڈز جیسے آپ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ اپنا فرس نیم ڈالنا ہے اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ آپ نے اپنی کنٹری ڈالنی ہے اور یہاں پہ ای میل جو ہے وہ آپ نے اپنا ای میل ڈالنے کے بعد فرینڈز یہاں پہ آئی ایکسیپٹ پہ کلک کرنے کے بعد سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے تو فرینڈز آپ کے میل باکس میں ایک میل چلی جائے گی اور فرینڈز اس میل کو آپ نے کنفرم لاجمی کرنا ہے اگر آپ کنفرم نہیں کریں گے تو آپ اس گیو اوے میں شامل نہیں ہو سکیں گے تو جیسے آپ یہاں پہ اپنے سائن اپ کریں گے اور یہاں پہ فرنز آپ آپ کے میل باکس میں ایک میل آئے گی اس طرح سے تو فرنز اس طرح سے آپ کے میل باکس میں ایک میل آئے گی تو آپ نے یہاں سے جیسے یہاں پہ آپ اس کو ویریفائی کریں گے تو فرنز یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آپ کا ریفرن لنک آ جائے گا اس کو کاپی کر کے اپنے فرنز میں شیئر کریں گے تو اس سے بھی آپ کو کافی اچھی جو زیادہ اپنے جتنے فرینڈز میں زیادہ share کریں گے تو آپ اس giveaway میں زیادہ شامل ہونے کے chances ہو جائیں گے تو فرینڈز اسی طرح ہمارے پاس جو next drop ہے جیسے آپ نیچے دیئے گے جیسے آپ نیچے دیئے گے یہ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے وی بیٹیسی Essential کے نام سے یہ ایک drop ہے جیسے آپ نیچے دیئے گے لنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا مین ڈیش بورٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ فرنز یہ ایک ایکسٹینج ہے یہاں پہ آپ vbt.cc کے نام سے یہ ایک ایکسٹینج ہے تو جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا اس طرح سے تو فرنز یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر یا ای میل تو یہاں پہ فرینڈز آپ نے موبائل نہیں بلکہ اپنا ای میل جو ہے وہ یہاں پہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پاسورڈ اور پھر دوبارہ وہی پاسورڈ جو یہاں پہ ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فرینڈز جو ریفرل کورڈ ہوگا وہ ڈال دینا اور یہاں پہ فرینڈز آپ کے پاس یہ جو کیفچہ آ رہا ہے اس کے جو ورڈز ہیں یہاں پہ لکھنے اور یہاں پہ آئی اگری پہ کلک کرنے کے بعد سینڈ پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پہ سینڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے میل باکس میں ایک ورڈز جائیں گے تو آپ نے وہاں سے وہ کوڈ جو ہوگا وہ کاپی کر کے یہاں پہ ڈال دینا ہے جیسی آپ یہاں پہ وہ کوڈ کاپی کر کے ڈالیں گے اور سائن اپ کے وٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ایکچینج کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا تو میں نے فرنز اس پہ پہلے سے جوائن کیا جیسے میں یہاں پہ لاغن کرتا ہوں تو فرنز یہاں پہ جیسے آپ اس پہ لاغن کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو فرنز یہاں پہ جیسے آپ یہاں پہ لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک کی وائسی کا آپشن آئے گا جس پہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ اپنی کنٹری سیلیکٹ کریں تو آپ نے وہاں پہ چائنہ کے بجائے انٹرنیشنل سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد فرنز آپ نے اپنا آئی ڈی کار نمبر جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ایکسچینج کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد فرنز جیسے ہی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹس پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہوگا تو فرنز جیسے ہی یہاں پہ آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا تو یہاں پہ فرنز آپ نے آنا ہے یہاں پہ یہ پہلا آفشن جو ہے کہ کی وائی ڈی ون اتسانٹی کیشن تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو پہلے والا آپشن تھا کہ آپ نے اپنی کنٹری اور اپنا آئیڈی کارڈ سینڈ کرنا وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا اس کے بعد فرنز آپ جیسے ہی یہاں پہ کیو آئیسی ٹو پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ اوپن ہوگا فرنز یہاں پہ جیسے آپ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ کا فرنٹ سائیڈ اور یہاں پہ بیک سائیڈ اور یہاں پہ فرنز ایک آت میں آپ نے وائٹ پیپر پہ وی بی ٹی لکھنے کے بعد یہ وی سی سی اور یہاں پہ ڈیٹ جو ہے وہ ڈالنے کے بعد ایک آت میں یہ وائٹ پیپر پہ یہ تمام سکنے لکھنے اور اس کے بعد فرنز یہاں پہ ایک آت میں آپ نے اپنا آئیڈی کارڈ جو ہے وہ پکڑ کے یہاں پہ اپنی س ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پہ تو فرنز کے واش سم میٹ کرنے بعد آپ یہاں پہ بیلنسز پہ آئیں گے تو جیسی آپ بینسز پہ آتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ ڈیش بور جو اپن ہوگا تو یہاں پہ فرنز آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پہ فرنز کچھ یہ جو یہ لاک جو لکھی ہوئے ہیں یہ اور یہاں پہ فرنز یہ لاک ہے جو کہ بی ٹی ایف نہیں ہوئے یہاں پہ فرنز یہ تو فرنز اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس اے ڈروپ ہے جیسے ہی آپ نیچے دیئے گے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا ڈیش بور جو ہے وہ اوپن ہوگا فرنز یہ کرپٹو جیمز کے نام سے اے ڈروپ ہے جیسے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آنے کے بعد سمپل سے ٹاسک ہے یہاں پہ آپ نے جویند اے ڈروپ پہ کلک کرنا ہے جیسے گٹ سٹارٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ترہ کا اس کا ڈیش بور جو ہے وہ اوپن ہوگا تو فرنز یہاں پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے جیسے ریجسٹر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا اس طرح سے تو یہاں پہ فرنز آپ نے سب سے پہلے اپنا نیم ڈالنا ہے یہاں پہ ای میل ایڈرس اور یہاں پہ اپنا یوزر نیم جو ہے وہ سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پہ آپ نے ایک پاسور ڈالنا ہے اور اس کو یہ جو کیپچا ہے اس کو فرنڈز آپ نے اس ایرو کو فرنڈز اس طرف جو ہے سلائٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریجسٹر نو پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹر نو پہ کلک کریں گے تو آپ کے میل باکس میں ایک میل چلی جائے گی وہاں سے آپ نے اس کو ویریفائی کر لینا اور ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے فرنز یہاں پہ آنا ہے واپس اور ممبرز پہ کلک کرنے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ لاؤگن یا سائن ان کا اپشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو فرنز جیسے ہی آپ کے سامنے یہ اپشن اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد فرنز اس ایرہ کو فرنز سلائڈ کر دینا اور اس کے بعد یہاں پہ سم میٹ پہ کلک کرنے جیسے ہی سم میٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا تو فرنز یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ممبر ایڈیا پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہوگا یہاں پہ فرنز آپ کو تقریبا تقریبا ون ٹونٹی یعنی ایک سو ون ہنڈڈ ٹونٹی بیلنس جو آپ کا شو ہوگا تو یہاں پہ فرنڈز آپ نے جیسٹ اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پہ آنا ہے ایڈ راوز پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو اس نے بتائی ہوئی ہیں اور آپ یہاں پہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کو فرنڈز یہاں پہ کافی اچھے ٹوکنز جو مل جائیں گے یہاں پہ فرنڈز آپ نے پروفائل سیٹنگ پہ آنا ہے جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے اس کا ڈیش بورڈ جو اپن ہوگا یہاں پہ فرنڈز سب سے پہلے آپ نے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈس ڈالنا ہے اور یہاں پہ جو آپ نے پاسورڈ اس کو سائن اپ ہوتے ہوئے ڈالا تھا وہ یہاں پہ ڈالنا ہے تو فرنڈز یہاں پہ جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پروسیسر نیم تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فرنڈز ایتھریم پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ می ایتھر یعنی ای ای آر سی ٹوئنٹی والٹ ایڈرس جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا اور یہاں پہ ییس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے تو جیسے آپ کی یہاں پہ یہ ٹوکنز آئیں گے تو یہ آپ کے مائی ایتھر وی والٹ میں آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے تو فرنڈز ہمارے پاس جو نیکس دیڈوپ ہے جیسے آپ نیچے دیئے گے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا مین ڈیش بورٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا تو فرنڈز یہاں پہ ان کا ایک اے ڈروپ چل رہا ہے یہاں پہ اس کی پرائز بھی اس نے بتائی ہوئی ہے تو جیسے آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ریسٹر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو فرنڈز یہاں پہ آپ نے اپنے یوزر نیم اس کے بعد ایمیل ایڈرس فون نمبر اور پاسورڈ ریفرر کورڈ اور یہاں پہ ری ٹرائی پاسورڈ اور کنٹری سیلیٹ کرنے کے بعد یہ کیپچا فیل کرنا ہے اور آئی اگری پہ کلک کرنے کے بعد ریسٹر پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے میل باکس میں ایک میل چلی جائے گی وہاں سے آپ نے اس کو ویریفائی کر لینا ہے ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے فرنڈز اس کو یہاں سے سائن ان کر لینا ہے تو جیسے آپ اس کو سائن ان کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے ایک ڈیش بور جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو فرنز یہاں پہ جیسے آپ آئیں گے تو یہاں پہ تھوڑا سکارڈ آن کریں گے تو یہاں پہ یہ سپر ڈروپ کے نام سے اس کا ائر ڈروپ جو ہے وہ چل رہا ہے تو جیسے آپ نے یہاں پہ ان کے ائر ڈروپس تو یہاں پہ اوپر آپ کو ائر ڈروپ کا لنک جو نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ فرنز آپ کو یہ ائر ڈروپ کا اوپشن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ان کا ائر ڈروپ کا جو اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ فرنز آپ نے آنے کے بعد سب سے پہلے ان کا ٹیلی گرام جو ہے وہ جوائن کرنا ہے اس کے بعد فیس بک ٹیوٹر اور یہ تمام جو سوشل میڈیا جوائن کرنے کے بعد آپ نے ہاؤ ٹو سب میٹ پہ ائر ڈروپ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فرنز اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اور یہ تمام جو آپ نے سوشل میڈیا جوائن کی ہیں ان کے تمام کے لنکس جو ہیں آپ نے یہاں پہ ڈالنے ہیں یہاں پہ فرنز جیسے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے ائر ڈروپ پہ کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فرنز آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس یہاں پہ آپ نے اپنا پرسنل والٹ میں فرنڈز آپ نے اپنا جو آپ کا ہوگا مائی ایتھر کا والیٹ ایڈرس وہ ڈالنے ہیں اس کے بعد یہ ٹیلیگرام کا یوزر نیم فیس بک ٹیٹوری اور تمام جو چیزیں یہ آپ نے فیل کر لینی ہیں اور اس کے بعد سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے تو فرنڈز یاد رہے کہ آپ نے یہاں سے یہ جتنے سوشل میڈیاں جوائن کرنے کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پہ واپس آنا اور آنے کے بعد یہ تمام جو اپنے یوزر نیمز اور یہاں پہ ڈیٹیلز جو اس نے مانگی ہیں وہ سینڈ کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے تب ہی آپ اسے دروپ میں شامل ہو پائیں گے تو اس کو ضرور جوائن کریں بہت ہی اچھا دروپ ہے تو فرنڈز ہمارے پاس جو لاسٹ دروپ ہے جیسے نیچے دیئے گئے آخری لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ اپن ہو جائے گا تو فرنڈز جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اپن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ سوری فارم جو ہے اپن ہوگا تو فرنڈز یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا فرس نیم لاپے یہاں پہ لاس نیم اور یہاں پہ ایمیل اور پاسورڈ اور یہاں پہ پھر دوبارہ وہی پاسورٹ یہاں پہ ڈالنے کے بعد آپ نے کنٹری سیلیٹ کر لینے ہے اور کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے میل باکس میں ایک میل چلی جائے گی وہاں سے آپ نے اس کو ویریفائی کر لینا ہے جیسے آپ ویریفائی کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لاؤگن پہ آ جائے گے تو فرنز یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورٹ ڈالنے کے بعد یہاں پہ لاؤگن پہ کلک کر دینا ہے ج جیسے آپ لاغ ان پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا اپشن جو ہے وہ اپن ہو جائے گا تو فرنس جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر اس طرح سے آپ کے سامنے اس طرح سے یہ ڈیش بورڈ جو ہے وہ اپن ہو جائے گا تو فرنس یہاں پر آنے کے بعد یہ دیکھیں جس طرح یہ مجھے یہاں پر 2000 ای 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 سٹی ٹوکنز ملے ہیں تو آپ نے بھی یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد کلیم اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلیم اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا اپشن یہ اوپن ہوگا تو یہاں پہ فرنڈز آپ نے کلیم کا اپشن اوپن ہوگا تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ کلیم پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ ٹوکنز جو ہیں وہ مل جائیں گے فرنڈز مجھے یہاں پہ مل چکے ہیں تو جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ یہاں پہ کلیم ریوارڈز کو آپشن آ رہا ہوگا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ ٹوکنز ہے آپ کے مل جائیں گے اور اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پہ آنا ہے کی وائی سی کے آپشن پہ جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ فرنڈز آپ نے اپنا آئی ریکارڈ کے ساتھ لے کے یہاں پہ سینڈ کر دینی ہے یہ فرنڈز آپشن ابھی نہیں ہے تو جسٹ آپ نے یہ دونوں سینڈ کر دینی ہے اور آپ کے یہاں پہ کیوائیسی جو ہے وہ اوکی ہو جائے گی تو فرنڈز یہ ہمارے پاس اے ڈروپ سے جو دوست جوائن کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور فرنڈز جو دوست نئے ہیں ان سے پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبگرائب کر دیں اور بیل کا ایکون پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو بہس آنے مل سکے اور فرنڈز ان تمام اے ڈروپس ان ایکسینج اور سائٹس کے جو یہاں پہ لنکس ہیں وہ نیچے آپ کو سکوشن میں مل جائیں گے اور یہاں سے آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں فرنڈز ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور فرنڈز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز میں ضرور شیئر کریں شکریہ فرنڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ